اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی قدم میں حاضر ہوں ابھی جی میں رات جہاں پہ گیا تھا وہ جہاں پہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ میں ٹھہرا تھا تہران میں وہ یحیات صاحب تھے ان کے فلیٹ میں تو ابھی صبح لیٹ ہی اٹھا ہوں اور ناشتہ وغیرہ کر کے اور تیاری وغیرہ کر کے تو ابھی میں نے ان سے اجازت لی ہے اور ادھر جا رہا ہوں شہر میں وہ شہر سے ان کا تھوڑا سے جو فلیٹ ہے نا وہ تہران کی عبادی کے تقریباً اینڈ پہ تھے اور یہاں شہر میں مجھے آتے آتے ابھی تقریباً آدھا گھنٹا ہو جائے گا مجھے شہر کے بس تک میں نے ریلوے سٹیشن کے پاس ہی جانا ہے وہاں پہ ہوتل چھوٹل وغیرہ کافی ہیں تو وہاں پہ جا کے میں کوئی ہوتل وغیرہ دلتا ہوں اور دوسرا ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ دن پہلے جو یہاں پہ کوئی تہران میں خاص طور پہ اور یہاں ایران کے دوسرے شہروں میں بھی کوئی جلوس وغیرہ انہوں نے نکالے ہیں وہ جو ایک لڑکی پولیس کی حراست میں حلاق ہو گئی تھی محاصہ امینی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ کافی کشیدگی پائی جاتی تھی جلوس وغیرہ مظہرے وغیرہ کافی زیادہ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں خاص طور پہ تہران میں بہت زیادہ جو ہے آرمی کی ڈیوٹی اور پولیس والے جو ہیں وہ جگہ جگہ تائینات ہیں مختلف چوکوں پہ شہرہوں پہ مین میں جگہوں پہ مین بازاروں میں تو وہ مجھے یحیاء صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آپ کو مشکل ہو سکتی ہے ویڈیو وغیرہ بنانے میں ایک دور دوستوں نے میں بتایا ہے کہ مشہد میں تو آسانی تھی لیکن یہاں تہران میں آپ کو ویڈیوز وغیرہ بنانے میں ہو سکتا ہے مشکل پیش آئے تو میں کوشش کروں گا کہ یہاں ویڈیوز بناوں یہاں تہران میں جہاں کئی مجھے موقع ملے لیکن اگر کوئی مشکل پیش آئی یا پولیس نے روکا یا فوج نے روکا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں تہران کی ویڈیو نہ بنا سکوں یا کم بنا سکوں تو میری کوشش ہوگی کہ جو کوئی دو چار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پولیس وغیرہ نہیں تائینات ہوتی یا کوئی پارکس وغیرہ ہیں یا ان کا ایک وہ برج ملاد ہے یا ایک ان کا ازادی طور ہے تو ان جگہوں پر ویڈیو وغیرہ بنانے کی اجازت ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی دو تین یا چار ویڈیو بنا کے آپ کو یہاں تہران کی ضرور دکھاؤں تو باقی ابھی میں اپنے ہوتل جا رہا ہوں کوئی ہوتل ڈونڈتا ہوں تو پھر آپ سے میں دوبارہ ملتا ہوں یہ جی میں پہنچ چکا ہوں ایک ہوتل میں اور یہاں پہ یہ جو ریلو سٹیشن کا چوب بنتا ہے میدان آہن اس کو کہتے ہیں راہ آہن یعنی ریلو سٹیشن تو وہاں پہ یہ مجھے ایک ہوتل ملا ہے تین چار ہوتلوں کا میں نے وزٹ کیا ہے اور وہ نسبتاً مہنگے تھے اس ہوتل کے تو یہ مجھے ملا ہے جی ہوتل یہ دیکھیں یہ اس کا سہ ساپ سترا ہے تین سو ساٹھ نمبر کمرہ میں نے لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ دو سنگل بیٹ اس میں لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھے میٹرس ہیں اس کے نیچے کارپٹ وغیرہ بھی ہے یہ اوپر ٹی وی وغیرہ لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ادھر جناب یہ ہیٹر بھی لگا ہوا ہے ابھی ضرورت نہیں لیکن اگر سردیوں میں آپ چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں ٹیبل کرسی بھی گرہ پڑی ہوئی ہے یہ اوپر ایسی بھی لگا ہوا ہے ونڈو ایسی ہے چھوٹا سا ہے لیکن اس نے کمرہ کافی ٹھنڈا کیا ہوا ہے اور یہ مجھے ملا ہے جناب پاکستانی ایرانی جو ہے نا ایرانی پانچ لاکھ تمان میں مجھے ملا ہے جو کہ پاکستانی آج کے ریٹ کے مطابق بنتے ہیں تقریباً چار ہزار روپے کے قریب تو یہ دو دن اور دو راتوں کے لیے میں نے یہ کمرہ لیا ہے اور پانچ لاکھ تمان اور پاکستانی چار ہزار روپے میں مجھے یہ ملا ہے یعنی دو ہزار روپے یہ پیر نائٹ مجھے پڑ گیا تو یہ آج کا ریٹ ہے یعنی جو آج کا ویسے تو کرنسی کا نیٹ پر ریٹ زیادہ بتاتے ہیں لیکن یہ آج کا ریٹ ہے ابھی میں آپ کو یہ ایرانی کرنسی کا تھوڑا سا تعرف کرا دیتا ہوں پہلے بھی آپ نے یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کئی جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایرانی کرنسی کا تعرف کرایا ہوا ہے لیکن میں ذرا تھوڑا سا دوبارہ کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کا نوٹ ہے ایک لاکھ ریال کا اور اس میں سے اگر ایک صفح کم کر دیں تو یہ دس ہزار تمان بن جاتا ہے اسے بڑا بھی نوٹ ہے پانچ لاکھ ریال کا ہے وہ میرے پاس ابھی ہے نہیں ہے کل میرے پاس تھے لیکن وہ خرچ ہوئے ہیں یہ ایک لاکھ ریال ہے اور اس کے دس ہزار تمان بنتے ہیں یہ پاکستانی کرنسی میں ایروپوں میں اس کی قیمت ہے اسی روپے ایک لاکھ ریال پاکستانی اسی روپے اور اسی طرح اس کے بعد یہ آجاتا ہے اچاس ہزار ریال یعنی یہ پانچ ہزار تمان ہے ہر نوٹ میں سے ایک صفح کم کر دیں گے تو وہ تمان بن جائیں گے یہ پچاس ہزار ریال ہے اور پانچ ہزار تمان ہے اس کی پاکستانی روپوں میں قیمت ہے چالیس روپے یہ بیس ہزار ریال ہے اور دو ہزار تمان ہے اس کی پاکستانی روپوں میں قیمت ہے سولہ روپے تقریباً جو ابھی جو یہاں پہ ریٹ دے رہے ہیں نا ایک سو پچیس روپے کے حساب سے میں نے لگا ہے ویسے انٹرنیٹ پہ ریٹ زیادہ ہے تو یہ جو دو ہزار ہے اس کی قیمت ہے سولہ روپے پاکستانی یہ ہے ایک ہزار دس ہزار ریال ہے اور ایک ہزار تمان ہے اور اس کے پاکستانی بنتے ہیں تقریباً آٹھ روپے اور اس کے بعد یہ ہے پانچ ہزار ہے اس کے پانچ ہزار ریال ہے اور پانچ سو تمان بن جاتا ہے پاکستانی تقریباً چار روپے بنتے ہیں اس کے اس پانچ ہزار ریال کے بعد بھی نوٹ ہیں دو ہزار ریال کا ہے اور ایک ہزار ریال کا بھی ہے تو وہ بھی ابھی میرے پاس فیلال نہیں ہے تو یہ ان کی کرنسی ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان سے روپے چینج کروائیں گے تو یہ بڑے نخرے سے اور بڑے ہچکچاہٹ سے یہ روپیا قبول کرتے ہیں اور آپ کو کرنسی دیتے ہیں تو کرنسی جب بھی آپ ایران اگر آئیں باہر روڈ اگر آئیں تو آپ افتان بارڈر سے یا اگر رمضان بارڈر کے ذریعے سے آتے ہیں تو رمضان بارڈر سے آپ چینج کروائیں وہاں پہ ریٹ ٹھیک دیتے ہیں جبکہ یہاں اندر آ کے شہروں میں ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کام دیتے ہیں تو یہ تھی کچھ اس کی کرنسی یہاں کی ایران کی جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا مقصد تعریف کرویا ہے